اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان 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 محمد رسول اللہ ہیے لیلخلاق ہیے لیلخلاق ہیے لیلخلاق اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبری سلام ندینہ وبرمہ اضام صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم محمد وعلى آل محمد محمد وصلاة القائم جات محمد محمد الحمد للہ رب العالمين محمد وصلاة وسلام على خاتم النبیین وسید المرسلین امام المتقین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل تیبین الطاہرین واصحاب صالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلاف من بعد خلفن ازاو الشلاس وطبع شہوات وصوف سورہ مریم سورہ مریم اور یہ ایک آیت میں تولے سامنے چلاوت کیتی ہے اس آیت تو پہلے اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام ذکر فرمایا کہ اللہ دے نبی الرسول آئے اور اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدے کر دے سی روندے سی نماز پڑھ لی بعض وڑی جڑی نسلہ آئیاں انہاں نمازنو ضائع کر دیتا اور نمازنو ضائع کرنے نتیجہ جترے ہویا لیو بے لگام ہو گئے اپنی خواہشات دے پچھے لگ گئے جو جی چاہاں کرنے لگ پہنے میں نے مانی ہے کوئی لگام نہ رہی فساو فیل کونہ گئی ہے تو انقریب وہ لوگ جہنم جانگے وہ دا بھلن بڑھ گئے ہون اگر کیا جانا کہ نماز جدا شخص نہیں پڑھتا اور مسلمانوں دا رہبر انہ دا لیڈر انہ دا صدر انہ دا ممبر بن گئے اہل نہیں کہ مسلمانوں نے حیرانی ہیں نماز دا جانا کی تلوک حالانکہ قرآن مجید دی ایسا آیت نے نشان دی کر دی پھر جدو نماز کوئی نسل چھڑ دی دی پھر دین دی جڑ کٹی جن دی سکنا شروع ہو جانا درخت دی دین دی بنیاد نماز ہے ایس تو جنن اللہ دے رسول اللہ نبیہ ایک بھی ایسا نہیں جدی شریعت اللہ درن اقامت صلاح دا حکم نہیں نماز دنو ٹھیک طریقے نہ دا کرو درکفے مسلم نسال خنجر از قاتل فخشاو بغیہ من کرد اقبال آن دے جس طرح پنجا آنا اس طرح مسلمان دے حرچت نماز دی خنجر دی تران اور بیہ یعیر بدکاری قتل کرنو ٹھیک آدمی نے گناہ نہیں آنے اگر کدی پھس لیا بھی اگری نماز انہوں نے شرم دلون ٹھیک میں نارے اللہ دے سامنے حاضری دینا نارے گناہ کر اور وافی منگو کا توبہ کرو کا اس پارنی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا صلوات الخمد والجمع تر جمع سے کفار تر نماء بینا ایک نماز تے دوسری نماز اید درمیان اور ایک جمع تو دوسرے جمع اید درمیان جنیاں غلطیاں انسان کو ہندیاں اے نمازاں اور جنیاں جمع اے ربڑا بے الکور انہوں نے مٹا دندے مالام تغشل قبائل بشرت ہے کہ بندہ کبیرِ گناہ نہ کرے اے شرط نوں عام طور سے لوگ پرحادن دے ہیں پہ کبیرِ کرنوارے نوں نماز اور جمع کچھ فیدا نہیں دے ہیں وڈے وڈے گناہ جنہ اللہ نے منع کیتا ہے جنہ جسا جہنم ہے جنہ اللہ نے آکھا میرا غزب اور لانت ہے انہوں نے فیدا نہیں دے ہیں چھوٹے کیونکہ مومن جن اللہ اللہ تعالیٰ نے مندہ وڈے گناہ اللہ تعالیٰ پر جاندہ ہی نہیں بالکل کام داری جا جو میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی فرماؤں دے ہیں منافق اس حمدہ وڈے گناہ کی یا ناکھتے مکھی بیٹھی اٹھاتی ہیں اوڈے نظری گناہ کوئی شہر نہیں ممولی سمیں مگر مومن ہر ویس طرح کام داری جو میں پہاڑ ہے اور میرے پھیڑے گناہ ایک گناہ ہوگا ہے میں اللہ کے سامنے کی جواب دے ہیں تو نماز قاتلے پہشاہ بگیا مکرد علامہ اقبار اللہ نے فرماؤں دے ہیں جس طرح سپی موتی ہوں لا الہ باشد صدف گوھر نماز لا الہ الا اللہ کلمہ تحید ایک سپی ہے اور اس موتی کھڑا نماز نماز اگر کلمہ جو نہیں جمدی تو جس طرح سپی بیکار اتنے یہ ہو جہاں کلمہ بیکار نماز سے چاہیتا ہے کلمہ جو زار ہوئے وہ دے اندر اللہ دی یعنی محبت اور شوق پیدا ہو جائے جنہوں اندر لا الہ اللہ میرا کوئی معبود نہیں میرا کوئی مسجود نہیں میرا کوئی مقصود نہیں میں صرف ایک کہا جہاں راضی کرنا میری زندگی دے مقصود ہے یہ دے چھو نماز بھی نہیں آگے لا الہ باشد صدف گوھر نماز قلب مسلم راہ حد ہے اس کے نماز جہاں مکہ جا کے حد کر لیا فرمایا ادا مسجد چاہ کے اور وقی اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا مسجد اللہ سے کراں چاہ رہا اوہ بیت اللہ بڑا ہے یہ بیت اللہ اللہ سے کرا ہے جہاں وضو کر کے آنگا ہر قدم سے ایک ایک نیکی ایک درجہ بلاند ایک ایک گناہ مواف تو حاجی ہے بندے سے نماز امتہ چھڑ بھی گئے اور ساتھ جو جدی قیامت آئی اوہ دا آغاز نماز تو ہے نماز جدیدی بقدری شروع ہوگی جس دور دا میں نوحہ پڑھ رہا نا کہ مسلمانہ تے اسے قیامت برپا ہو رہی تھی جس پروں فرزندے رسول اللہ نکلنا پہ میدان اپنیاں پہنا بچے اور عورتوں کیوں رہ گئے یقین ان جانوں اگر وہ بچے اور عورتوں نہ ہوں دیں تو حجت تمام نہ ہوں بے الکل کوشو ہی نہیں سی بننا حکومت نے پروبگنڈا کر دینا سی ایک آدمی یار فتنہ پیدا کرنا چاہوں دا سی باغی تھی انہوں قتل کرتا مگر جتوں بچے جانتے بھی ظلم عورتوں تک نہیں ظلم پھر مسلمانہ دیکھاں کھولیاں اور ایک آلم دین میں انہوں نے کہنا باچ کوئی ہلتل ہوئی مہمکہ مدینہ کوفہ بسر کتے ہیں انہوں نے چاہے نسیب نہیں مسلمان جڑے سے جانتے تھے بچیاں کے لئے سب جگہ قیامت بڑتا ہوئی بہت برا حال ہویا اور جو میں مولانا بلکلام عزاد فرموں نے جڑا ہے نبے سال بعد ایک سو بطی کبران تک پھوٹ کے لوگوں نے مڑک ہڈیاں سا رہے ہیں وہ تو ادا کی خیال ہے تحریک ہے حضرت امام مسلم کترے جڑے مڑے تھے انہوں نے امتوں نے دکھاتا پھر صورتہ بچہ ہے سب پھر رومی جمع رہا گیا اور مولانا عزاد خان برید رحمت اللہ نے جڑا سلام دکھا ہے وہ بہت بیاری باقی نچوڑ کر دیتا اس شہیدِ بلا شاہِ گرگوں کے باقی گرگوں کے باقی ہے جڑا کباسی کرسہ نیزیاں سے تلواراں سے زخمنہ پھول بوٹے بنے ہوں کباسی کرسے سے کباسی کرسے سے کباسی کرسے سے اس شہیدِ بلا شاہِ گرگوں کے باقی بے قصے دشتِ غربت میں لاکھوں سلام اپنے وطنوں دور اجارزے اندر جتھے تینے لگے آبادیاں سے اور امام نے کہا میں نوینات کیسے اور انہوں نے کہا میں بے پاس میں نے حکم آیا بے ایسی جگہ چتار جتھے نہ پانی ہوئے نہ سایا بے قصے دشتِ غربت میں لاکھوں سلام تو ایک کی مسئلہ سے سلامتے آئی اور سارے ہم تو بڑی مسئلہ جیدے نتیجے چک گئے نہ نے دین بدلنا شروع کیا اوہ جیدے بارج العلام شانخ تھی سار الحق کے حلالاب باہ ورمشاہ ایوی کتاب لوگوں نے عام نہیں بڑھا یمن چارم تھی دو سدھیاں پہلاں گیارہ سواتھی جریس پہتاں مکہ آگئے پھر جائے یمن چی منادرے مکہ چی منادرے حق کیا ہے اور کتاب نہ ہی رکھا کہ میں چندہ بلند کر رہا کہ نہ باپ دادے نمانا نہ استادہ نمانا جو حق ہے وہ کہنا حلیث اللہ ملبانی جیسے لوگو شوکانی مکبلی جیسا جمعنا سال مکبلی نے جو لکشریاں کمال کرتی اور یہ سمدھا ہے سفید دو سو اٹھتی علی نے یار کی کی تا ہے بی بی فاطم ایسا نہ جان کی تی یا تلاز بیرن قطر کی تا ہے پلانا جان کی تی جنگان تھی تب سرے چلی یا کردار یا کردار یا کردار سنت قرار دیتا ہے اور ستین تو اللہ کے سندھ تک علی تے لانت ہوئے خطیب جمعہ پڑھا بے یا عیدہ خطبہ دیتا ہے کہ علی اور اس سے محبت ترکھنے والوں پر لانت تے مسلمان بیچارے بیچھے گئے ہیں ہاں دا وہ جس شخصے ایک علی تے ترات کر دے اگر جنہیں سنت بناتا اور ممبران تے ہندہ رہا اپنے ادھے زمانے تو اللہ کے عمر بن عبدالعزیز زمانے عمر بن عبدالعزیز زمانے اگر اللہ حکم العربادہ العاشدین اے واقعی پہنے بنو مییاج مغرے پہلے چار خلیفہ زمانے ایک خلیفہ راشد ہویا اینے صحیح کم کی تا اللہ ایتے بیرادی وزہ مانا سببالین فاقر منابر و جاہل سننا تسور اندالہ دانتا ہے ایکی فکرہ بڑھا ہے ایتے کتاب مالکین جاہاں اندہ کش بناویننے کتاب اندہ محبیانے علی تے لانتا ہے سندیاں آیا اور سارے گناہ جلےنا بالکل معمولی اور سارے قتل غاز کچھ بھی نہیں ایتہا سلم کہ جیدی تلوارنا اسلام پھیلے آسے جیدی بارے شائرہ نے کہا آئے اگر مکہ تے بوتالے میں باپ نہ ہوندہ عزیزہ اور مدینہ جلی نہ ہوندہ اسلام کسے کھڑا ہوندہ اوٹھے باپ کھڑا رہا اوٹھے باپ کھڑا رہا اسلام لیاگ نہیں ہے رفتھے بکھڑا مگر کسے مسلمان نے شبار شاکر نہیں کہ جنہا ساتھوں نے جتہا حضور سے پیچھے کھڑا رہا اوہ دی زندگی کسے بندے نے حضور نے انگڑی لائی اور باچ علی نے جر کڑا مارکہ جلی نے چندہ نہیں سکے اس بندے تھے خدا دے تھے لان اللہ علیہ محبب جڑا علیہ اور جڑے اوٹھے محبب رہا اس طرح یہ لوگ جلے سے بیچارے کیانی آرہ وہ جنہیں اسلام میں آخذ مات سر انزام لی وہ دے تھے لانے اور جلے مکہ فتح ہوں تک اسلام دے دشمن سی اور چندہ رہ کے مقابلے حضور سے ہوں دے سی اور صرف اس سے معافی ملی حضرت عثمان بے خوندہ ٹاؤنگرچا کے تختے بے گا مہاجر انسار سارے صحاب صاحب کر دے صحاب بیٹھے رہ گئے موں تک دے رہ گئے ایک آدمی طریق جنہوں معافی ملی اسی مکہ سے وہ تختے آگیا ہر گاں اپنی نسلی بنا دیتا کہ علی دے ویر پہ گیا بے کیوں اسلام دی ملک کر دے رہے ہیں اللہ کہ علی کو چھوڑی دی جائے ایم میں دو چار حضرتان جنہیں ایمان تازہ کرنی سنونی ہوں یہاں پرویدی ہو جاؤ کہ حضیث کوئی شہر کہ سب دریا برد کرو کشنی ابو بکر سے کوئی نہ مرد سارا کسا سارا فائمیں گے کہ یہاں کتاباں مرنی ہیں کہ کٹ کے دسو بیانا جو کوئی خامی ہے گی جلی کہنا میں سنونا ضعیف ہے کمزور ہے اور اگر نہیں دے تسی کیوں چودہ سو سالوں کو مرمک گئے آج بھی تسی انہوں نے دفاع کر دے انہوں نے خوشان دی اور چھوڑی چکے اوہ ایک نسل ہے بلکہ جنہوں ان شورش کاشمیریاں سوچتا ہوں اسی قوم کے باہر سامے جس نے اولاد پر ہم بڑھ کر تماشا دے گا تو اسی انہوں نے دی اولاد کہ انہوں نے شہید کی تا تو اسی انہوں نے قاتلان دے دفاع کر دے اور ممبران دے دی شانہ بیان کر دے حالانکہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا المستدرک الاسسین فی الحدیث ارے دا سامنو تیسری جلدہ ایک سون انچاس حیدے ہم دے یارو سانو اپنے امان نہیں فکرنے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے حرمایا فلاو انا رجلن صافرنا بین رکنے والمقام اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان دو میں پیر جوڑ کے کھڑا رہوے عمر پر نمازان پڑھے عمر پر روزے رکھے مبغض اللہ اہل بیت محمد رسول اللہ خاندان اہل بیت دا دشمن ہوئے دلچو دے کینا بغض ہوئے دخل النار بہنم دیانا اس مندق زادے نے ان کی نماز آر مکہ سے روزے رکھا ہوں ایک سون انجاز امام امام زہبی امام زہبی اللہ رسول اللہ مقام ابراہیم حضر اسود درمیان کھڑو کے پیر جوڑ کے تو یہ ساری عمر نمازان پڑھو روزے رکھے رہو آل محمد اللہ بہت رکھو اور آل محمد کو چھپے رہ گئے اللہ رسول اللہ رسول اللہ رکھے رہے ہیں ساری دنیا نے بکھیا یہودی نجران دے رسول اللہ نے بیث منادر آیا سورت آل مران کھڑ کے بکھو خیل گا لیتے ہوئی اللہ نے اپنے نبی دسیا کے وچوں منزر تے نوں نبی مگر اپنی قوم بھی خاطر نہ نہ کری جانے اس طرح اللہ یہ بھی اپنے آپ نے اپنی قوم دے پیشوان دے پیر رہے پر دردیش لوگ آم مولویاں نہیں انہوں نے دعوت دے اپنے بچے لے آتے اپنی عورتاں کہ آپ بھی آ جاؤتے میں بھی اپنا آپ جلے جاں گیا لے کے اپنے بچے عورتاں میدان کھا لے مباحلہ بیڑا فریق چھوٹھا ہوتے خدا دا عذاب آد ہے خزبان جب احیات حضور علیہ السلام نے سنائی اور بلایا اس وے ادھسنڈی کی پیغمبر نے اپنی گھر زرہ شبانے موقع کوئی نہیں آیا نہ ہو گئے نہ اپنے بچے لے آئے نہ ہونا منظوری جو چیز مگر حضور پاک علیہ السلام نے علی صدیہ فاطمہ صدیب حسن صدیہ جو صدیہ رکھے اللہ مہا والا حلی اے یا میرے اصلی میں انہوں لے آیا کہ اگر میں چھوٹھا ہے کہ میں اور میرے بچے ہلاک ہو جائے انہوں نے شکران دیکھ کیا کہ سویر حضور دستانگی وقت لے آتے آپ اس کے آنے کہا یار پتا تو انہوں کے رسول اللہ ہو یا جڑا ہونا ہے صرف اپنے لالچاں بدلے تپنیاں گدیاں نے اسی نہیں مندے اے بددعال نہ آیا جتنا ہی جان ٹھڑائی جاندی سویر حضور بددعال نہیں کرنی سالنا معذہ کرلو جنہوں نے خراج دے جانگے کسی لگان دی جانگے وہ تھے نام مخشنی تفسیر کے شعب لے یار آلے کہ اب آج رسول اللہ نے بچے انہوں نے دو بڑی شاہ نمت نے کی دیکھنی دو دن دو کفار نہ مقابلہ سی بددعا سی کہ جڑا فریق چھوٹھاتے غضب ہو جائے وہ دن کون آئے سینا اس تو برمیاد جڑا رکن دے درمیان اور مقام براہ میں کھڑا رہا تھا نماز آم پڑھے روزیں رکھے مگر بغض ہو گئے بغض جلد آپ پہ پتہ رکھے جنگا کہ اللہ تھوڑی جہر لوگ بانے بڑھوں نہیں اسی بغض پچھو نکروندہ پھر علی دے خلاف ہو جانگے حسین دے خلاف ہو جانگے آپ پہ گندھ نکروندہ بنیں یعنی دے سینے صاف کوئیں پھر اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش فرمایا صحیح مسلم یاری ایک بندے نو کفر اور ایمان دا منعار سوٹی بنات جے امت بیکھنا نا بکیڑا مومنہ تکورا منافق ہو دری ایتے لادے ہو آپ پہ پتہ لگنے ایسا ہی مسلم جے پہلی جلدہ کتاب علیمان ہے اور اس کتاب علیمان تھی باب و دلیل اللہ انہ حب الانسار و علی رضی اللہ علیہ السلام میں علیمان ورہا ماتے ہی و بغض آمن اللہ ماتے نکار چپٹری ہے انسار نال محبت ایوی مومنہ ہون دین سانی مدینہ والے ہیں انہوں نے بغض منافق ہون دینا اور علی ایدہ فرمایا کٹی بٹی گلے فرمایا کالالیون حضرت علی رضی نے فرمایا واللذی فلق الحب باتا او اس خدا دی کسنا جن نے دانے نو پھاڑیا دانا پھٹ دا کر رہا تو دانے کلا دے چھو و بارا نسمہ اور جنہیں جانا پیدا کی تھی ہیں تو دے گوندہ جانا پیدا کر رہا او اس اللہ دی کسنا انہوں لہدن نبی الامی صلی اللہ علیہ اللہ دے پاک نبی امی نے منوے تعقید کی چیز دستا تھی بیس امچ وکھنے ہوئے ہیں اب کھڑے 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 کھوٹے اللہ یحبانی اللہ مومن کہ میرے نہ محبت نہ کروگا سوائے مومن مومن جڑا ہوگا اور امرنا محبت لی نہ کروگا ویبغضنی اللہ منافق اور جوہت تیرے نہ بغض کروگا پڑے کلمہ جو مرضی کرنا پھر منافق کیا تو انہوں نے قیامت دیکھی تھی سال بن سعجی رضی صاحبی انساری نے بلایا گوھر نے مدینہ نے مروانی نے اور کہا لگا تُو علی تعلانت کرو انہوں نے کہا یاد توبہ کرو کھو فدادا نامنو پھر کہا لگا چال علی نہیں نہ کہنا تُو اے قید الان اللہ بطراب انہیں تشریح اپنیاں کر دیں نہیں نہیں مڑا جنگہ بڑا جنگہ صاف ہونے کیا کہ ابو تراب تے لانت ہو گئے انہوں نے کہا توبہ توبہ تو اے حضرت علی نے سب تو پیارا میرا رسول اللہ نے مٹی چال کیا کہا حضرت علی فخر کرتا حضرت علی فخر کرتا حضرت علی نے نامنو دیتا ارنال اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے قصر کوئی نہ چھڑی امد کان کھولے مگر امد نے بعد بیلکل ڈاٹ لے لی کناج علی رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا دعا بچیاں نے فرمایا تاریخ محمد ناصر دین البانی صحیح ادک کرتی پہلا دے فرمایا من احب الحسنہ والحسینہ فقد احب حیدوں کہا حضور نے کیا پانچ ہزار نو سو چھڑنجانم بڑھیں کہ جن نے حسن نہ محبت کی اور حسین نہ کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی حضور پاک روند جی رائے نہ دواند اخلاف بغض رکھے نہ تکینہ وہ درد اثر میرے نہیں تیرا حضور پاک کہا میرے نہ بغض رکھتا مسندہ حمد ابن ماد جا مسدرک حاکم ان ابی حرائرہ رضی اللہ علیہ علیہ السلام اگے فرمایا من حب علی فقد حب جرالی نہ پیار کرے وہ میرے نہ پیار کرتا و من اب غض علی اور جرالی نہ بوز کرے وہ میرے نہ کرتا اے پانچ ہزار نو سو تریٹ مسدرک حاکم حضور سلمان الفارسی ایک پس اے رسول اللہ کیا اندیا بے مومن منافق کی پیتان حلی وہ دے نہ محبت میرے نہ محبت اپنا فرمایا بغض نماز نماز دے اندر اللہ تعالیٰ تا حکم جمعہ دی نماز کہ خطبہ ہو رہے ہیں توسی چوم نہیں کر سکتے نہ قرآن پڑھ سکتے نہ ذکر کر سکتے بیلکل کامل خاموشی ہے حتی کہ اگر کوئی بولتا ہے اور توسی انہوں کہتا ہے چپ کر کہ تو اڈاوی جو مان گیا برباد ہو گیا این ہی خاموشی چاہیے خطیب جو بیان کر رہے ہیں انہوں سنو اس ستنی دن ہی تو انہوں دین دی ڈوز دے رہے ہیں خوراک دے رہے ہیں تو امام ابن حضم رحمت اللہ آدھا کہ انہوں بھی بنو میدی نسل پر اگر کی کرے جو ہویا لکھنا پہنے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیلکل خاموش رہاں دا حکم جتا ہے اور کیا بیدے درمیان کوئی بات نہیں کرنی جو کر دا غلط کر دا صاحب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پنایا اگر خطیب خطبہ دے رہا کہ تُس ہی اپنے نال دینوں یا انجل چپ کر کہ تیو توڑا بھی جمعان جرہا برباد ہو جانتا ہے کوئی جمعان نہیں جانتا اِذَا قُلْتَا لِسَاحِبِ قَا يَعْمَ الْجُمْعَانْسِتْ غَرِ مَحَمُ يَخْتُبْ قَدْ لَغَوْتَا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ دا پنجنی جلدہ محادلات کہ اگر اپنے ساتھی نتو جمعہ دے دن کیا نا کوئر بیشنے پر چپ کر کہ تم ہی بے خدا بات کی تھی ایک آدمی نے اسے درائیں جمعہ دے اندر ہی مکہ جو نے قرآہ تے اُذَا قُلْوْتَ لَا ایسی وہ آیا ہوں امام خطبہ دے رہا ہوں انہوں نے کہا یار تو جمعہ پڑھتا فرزان باقی ساتھی جانا تھی جانا تھی سفر کرنا تھی وہ چل پہ ایک کہن لگا لَا تَاجَ الْحَدْتَ تَنَنْسَرْ نماز پر لیں یار جلدی نہ کر جدو نماز ختم ہوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اما صاحب کا فہمار وہ جرہ آیا تھی نا اونٹرہ وڑا او گدا تھی وامام تا فرا جمعہ تا لکا جرہ تون واقعہ نم زرہ صبر کر تیرا بھی کوئی جمعہ نہیں یعنی جمعہ دی جرہا ہے انہی اہمیت ہے کہ جمعہ دے خطبہ کوئی نہ بولے ابراہم نقی جلے زیواند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا آدمی نے اہد پوچھی بیا اہد نہیں میں نے اس طرح یاد من دس جو خطبہ ہو رہا تھا نماز پڑی تا ابنا کہا ذا حضر من صلحات جو اہد پوچھی جو ہوئی جنہوں نے ملیا حساس نماز نماز جو کوئی نماز جنہوں نے حساس نہیں ملیا اس سارے لکھ کے اگئی امام لکھ دے چوٹ سوا واما ازاد خلال امام افی خطبہ دی مدام اللہ حاجتا بالمسلمین رحمت سیاست دا گھڑ بنا لیا نماز نوی کہ ای ٹھے پرو بگنا کرو میں بڑھ دے اندھے اگر اپنے خطبیت امام ایسے لوگوں نے تحریف کرے جنہوں نے تحریف دی مسلمانوں نے کوئی ضرورت خواب خواہید سیاسی طورت او دعا تیہ بغیوں فضور من الکرام یا ایسی بہودہ دعا کرے جنہیں بلکل لگویا او ضم اللہ جس طرح کی یا ایسے آدمی نو برا کوئے جنہا برا کین بے لائک نہیں اے ہوں جہاں گنا لو خطیق ٹھے پھر ایسا آدمی خطبہ پھر اے خطبہ کوئی نہیں اے قیامت ہوں تے نتیجے تے مسئلہ کرنے پہ بھی ہونو سوننا ہے جو میں نو یا ہے جی خطبہ کوئی نہیں فرمایا پھر کوئی خطبہ نہیں فلا یوزل انساءت رزالک قدلی چوپرانا ہمیں جاہد نہیں بلتغییر و واجب المن کنا بلکہ واس حبت ٹوکنا چاہیتا بے مالی صاحب ایک تندہ شروع کرتا وہ پھر لکھتے ہیں راحت شابیہ وابا بردہ بن ریموسیٰ علیہ شریعت کلمان والحجا یخت کہ حجاج بن یوسف لائن پتل کی نا کچھ لانا شروع ہوئی پھر گانتوں کا وقت دیکھا حجاج خطبہ دے رہا تھا اور نیک بندے جلی سے باتاں کر رہا تھا وہ کہا اللہ عن اللہ والان اللہ جذہوں نے لانا شروع کی تھی فکلتا تتکلمان پھل خطبہ تو میں کیا اب اسی خطبے دوران بول دے دے فکال اللہ لام نعمر بینن ستا لہا تھا انہا کہے ہو جائے خطبے نہیں جہاں نے چوپ رہا ہمتا ہمتا خطبہ او تھے پھر امام لکھ دے قال ابو محمد کان الحجاج وقفت باو یلانون علین وابن الزبیر رضی اللہ عنہ کینہ انہوں لانت کر دیتا ہے؟ علی نو کر دے سی عبداللہ ابن الزبیر نو کر دے ابن امیاد اختیق اللہ امام دے خدا باو سونا لکھا رضی اللہ عنہ علی اور عبداللہ ابن الزبیر جاتے رب راضی ہوئے وَلَعْنَا لَعْنَا جیلے لانت کر دے سی اللہ انہوں نے لانت کر دے اور لانت لائک سی علی سی اس لائک اسے تنا عیدہ خطبہ اس چون پیش نہ جاؤے جمعت پڑھنا ہوں دا سی لوگ بچے رہے مجبور سی خطبہ سننا ہی سی عیدہ خطبہ سی وہ لوگ نہ سنتے نماز دے سلام پھر نہ اٹھ کے چلے جانا انحاکت تارک کر لئے نہیں راج اس لئے پھر عیدہ خطبہ پہلا کر لئے اس لئے تسی صحیح بخاری مسلم سب کتابہ کرنے ہیں جتھے عیدہ بیان ہیں امیر معاوی عرد سارے گوھر انہوں نے کہا نہیں نماز دے پڑھ کے جانا ہوں باچ خطبہ عیدہ سنت ہے انہوں پہلا لائک کہ لانت سنونی ہیں انہا ظالمہ دی مدہ کرنی ہیں تعریف اور علی عرد ساتھیاں دے لانت کرنی ہیں اس لئے امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے بہانہ اے بنایا جیسے یہ اس لئے پہلا کر لیا کہ لوگ نماز پڑھ کے سانوں چھاڑ جاندے خطبہ نہیں سوندے وَذَٰلِكَ لَنَّمْ قَانُوا یَرَنُونَ عَلِيَ بِنْ عَبِيْتَالِ فَرَزِنَمْ حضرانکہ وہ اس پر ہوں چلے جاندے سی یہ لوگ حضرت علیہ فرماؤں کردی فَقَانَ الْمُسْلِمُونَ یَ فِرُونَ پہ مسلمان بیچارے اٹھ کے دور جاندے سی حق کا رام اے موامنا یہ کہاں دا ہے واقعی انہیں تائید آسی کی دور جاند علیہ فرماؤں سونڈی بیٹھے لیں دے فَقَائِفَا وَلَذَا اِسْلَبْ جُرُوس بِالْخُطْبَهَ بَادْمِنَ حالانکہ یہ خطبہ لی بینہ کو ضروری بھی نہیں مگر اللہ علیہ خیال کہ جدو ہیں انہیں 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 شروع کی تھی جانا شروع ہو گئے انہیں پیلا کر رہے ہیں مروان گورنہ مدینہ میں تمہیں ممبر آل چلے حضرت ابو سعید خزری نے پھڑیا میں سنت کہتے گے اللہ علیہ رسول نے جو ذسعہ دی وہ کدر کیا طریقہ کہ نماز پر آؤ باج خطبہ وہ کہاں کہاں سنتانہ تانوں اللہ یہ مزہ وقت جاندہ رہا ہے صحیح بخاری ہے مسلم کہ وہ سنتان سنتانہ رب ہونو وقت جاندہ رہا ساڑھی سیاست دائی تکازہ پہلہ خطبہ دیئے اور توانو اعلانو سنائی اس تو ایک نمونہ توڑے سامنے جمعہ دا خطبہ اور عیدہ خطبہ خراب کر کے اور اسی سنت تبدیل کرتی بھی عیدہ بارسی خطبہ پہلا کر لیں کوئی حدیثی کتاب اٹھاؤ جتھے مر عیدے بارتان پڑھو جتھے لکھے آؤنا کہ رسول اللہ اور خلفاء راشدین نماز پہلا پروندے سی خطبہ بہتھے گئے گلا جانی زیاد نے مروان نے معاویہ نے بے علی جہ لانا ضرور سنونی ہیں سنا کے نواز پرونی جس بیچارے نے کچھ جرد کی وہ دی شامت آگی نمازان جاندہ رسول خضا صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت ہے شکر ہے بھی سنت قیم ہے کہ ہر اللہ اکبر دین ہر تھلے اٹھے جاندہ اللہ اکبر کہنے ہیں انہوں اتمام تکبیر اندھے اللہ اکبر پہلا رکونو جان لگیاں پھر سجدینوں پھر سجدینوں اٹھے ہیں چار رکھ پاندھے بائی بندندے مگر قیامت سنو شکر ہے جو تھے ہی ختم ہو گئی تو آدھے تک ہم صرف اطلاف ہوں تھی ستیان آس کوئی اللہ اکبر نہیں سوائے پہلے اللہ اکبر دے لوگ انتشار دا شکار ریکھ ریکھ کے کتان ہوندہ کتان ہوندہ کسی دی مرضی آگئی جو نے تان ہوندیاں کہتی تھلے نو جاندیاں بالکل نہیں قوتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری جو میں جراج سوم مسلمت عامد جو پتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ نماز پڑھائی جڑا کو صحیح پڑھا ہوئے انہوں اٹھا بچے کہاں لگ پہ جیسے نسل نے پردرش پائی تسی حسین آج تک ہوندے دے ہوئی سمجھنا سیب دین ہے یہ تکبیر نہ کو تو آن اکرمتہ کالا کل طلب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ صلیح زور بل بتا خلفہ شیخن احمد توبہ 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 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائی اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس دا شہید دونا کو گیا کہاں لگا میں مکہ ایک بڑھے ہیں مکہ دے پچھے نماز پڑھتے ہیں جو رمضہ کی ہے فکبرہ سنتین و اشرینا تکبیرہ بائی تکبیرہ انہیں چاہوں رکھتاں چاہتی ہیں یو کب بے رضا سا صحیح جنو جاندہ تا دا اللہ اکبر ویزا رفا را سا توبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے کہاں ساکرات کام ہوگا تیری ماں تنور ہوگے تو مردہ میں تیری موت آجائے سنت اول قاسمت اے محمد رسول اللہ سرسندہ طریقہ سی جیڑا ہے نینہ مٹھاتا تو تیسے ان ننگیں پیدا ہوئے جیڑے لوگ سومنے بھی نہیں یہ تکبیرہ ہے کوئی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نماز جنگ جمل تو فارق ہوئے بسرے کے نماز پڑھائی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سلیت خلف علی بن عبی تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو سلاتن ذکرانی سلاتن سلیت وامارسو رسول اللہ تعالیٰ خلیفہ سین اور ابھی بیان کردہ کہ حضرت عمران بن حسین نے کیا میں علی رضی اللہ تعالیٰ مجھے پچھے نماز پڑھ کے آیا جنہ نے ایسی نماز پڑھی ہے اس نماز نے انسان وہ نماز یاد دلاتی رسول اللہ تعالیٰ نے پچھے پڑھ دے اور دعا خلیفہ دے پچھے پڑھ دی کہ آلہ فان تلک تو یہ مترف آنڈا ہے گر سن کے میں پھر گیا حضرت عمران کے لئے نماز پڑھائی جنہ نے امران آنڈے رسول اللہ تعالیٰ نماز یاد دلائی فسلیت و ماہو جنہوں پھر دیکھے آتے انہوں نے نماز پڑھی فیضہ یکبر کل اللہ ماہ سا جزا کل اللہ ماہ رافہ راسم انہوں نے کھڑے ہوں دے جنہوں نے جاندے اللہ حق بڑھ گئی میں پھر پوچھا کہ یاد دائی گر سی انہوں نے کہاں بیٹا ہی سنن سی جڑی یہاں سی پول گا یہاں جان بجھ کے چھڑ بیٹھے اس علی نے وہ نماز رسول اللہ دی یاد دلائی یہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم در مانے جسی پڑھ دی حضرت عمران حریرہ پھر حوڑی علی لاگ پہ اسے طرح پڑھ جدا ہو کرتے چھڑ گئے بھی تک بھی نہ دیکھتے میں نے غیر حاضر سی کوئی نہیں سی اس وے لوگوں نے حضرت ابو سید خضری رضی اللہ علیہ وسلم کہا تھا تسین نماز پڑھا جو قیامت اسلام تیاؤں بھی جانے رک گئی کوش کوش حضر باقی بات رہا عشت کا ابو رہرہ غابہ فصلہ بن ابو سید خضری رضی اللہ علیہ وسلم اسم دو دو سو اٹھالیہ دو سو ننجا سزج الفتر ربان کہ ابو رہا یا بیمار ہو گئے یا وہ حاضر نہیں سی تو ابو سید خضری رضی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھای سانو فجہ رب تکبیت ہی نفتتا صلاة وحینا رکا جدو اللہ اکبر کیا نماز شروع کرنا ادھوں میں کیا رکون جاندیاں کیا وحینا قارا سمع اللہ علیہ من حمدہ وحینا رفع راس من السجود فر سجدے تو سر چکیا وحینا سجدہ وحینا کام بین رکھتا اس طرح ہی نماز پوری کی جدو اللہ نماز پڑھائی فارق ہوئے نا کہ لوگانے آکھ ابو سید یا رکھتا کیسی نماز پڑھائی جدو روڑا پہ گیا بیہ نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں توبہ 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 اینی حشر کے اسلام تھے سنت مردی جاندی لوگ سو نئے لوگ سمجھیں نہیں یہ ہوئی ٹھیک ہے فقاردہ فقام اندل ممبر تو حضرت ابو سید پھر نکڑے مرد کوڑ کھڑے ہوئے فقالائی والناس انہا کیا لوگو واللہ امام والی اختلاف اختلاف حکمہ واللہم تختلے میں انہوں نے فکر نہیں بتواری ہوئی یا کنی ہوئی حاق دار ہے تو نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے اس طرح نماز پڑھ دیاں دیکھیا اس طرح میں تو انہوں نے پڑھاتی ہے اسی جڑے آتی ہوگا جو مردی کر دے پھر ہو رسول اللہ دا طریقہ ہے نمونیں دیئے گئے لائیں انہوں نے اس مسئلے نو اتمام تکبیر آنے بخاری شریف چوب کر لائیں اور اتھے پھر فتر باری پڑھ نہیں کی حشر رہا سی جانا تکبیر آنے اور کیوں ہیں جڑے کنڈے سی انہوں نے لوگ کیاں لگ بے دے ہم کیا بے وکوف ہیں توبہ توبہ نماز اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے آکھا وقت سے ہونے بھی ایک مجلس بات تھی میں آکھا نماز اسلام صرف وقت وقت توبہ سن لو پہنے بس چھو پہنے جہاد حضور ہے گا یعنی تسی وقت توبہ پڑی کوئی خدا سے نماز نہیں گئے قضاء نماز اسلام جدا وجود ہی کوئی بے لکل گر میں جتنا پڑی جائے وقت صرف پڑی اسی تشریف میں تھوڑی بھی کر دیں تاکہ مسئلہ جڑا ہو دی بھی خبر ہوئے نماز وقت توبہ صرف دو مند پر سکے ایک ستا رہے جائے بات جا گئی اور جدوں جا گیا ہون اگر لیٹ کرو گا مجرم ہے پوراں وضو کرے پاہنے سورج اندر با روے نماز پڑی اور دوسرا جنہوں یاد نہ روے نسیان ہو جائے انسان ہے پول گیا چیتہ باہ یاد ہے میری نماز پہلانی گئی دی وہ پڑ سکے ہوش آواز تاندرست ہوں جائے کوئی بہانہ نہیں اسلام نے اکشہ اللہ دین نے بگر پانی ہے تاندرست ہوں استعمال کر سکنا وضو کر غسل بھی حاجت ہے غسل کر اگر یہ نئی موقع تو بیمار ہیں یا سردی زیادہ سردی زیادہ دے حضر اللہ تعالی نے منیا بگر گرم کرنے کوئی طریقہ نہیں پانی دے تھاند زیادہ پھر بھی تیمم کر تیمم میں کوئی لمحہ چوڑا نہیں حضرت عمار بن یاسر رضی نے ایسی تنا سفر سی ہونا سمجھا پانی پانی پائیداد ایسی تیممیت نہیں انہوں کپڑے لائے مٹی تے لوٹ پوڑھن دے رہے نبی علیہ السلام دسجادہ آپ نے بنا نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں اینہ ہی کافی ہے پاہمیں غسل کرنا ہے پاہمیں غسل کرنا ہے بسم اللہ مٹی تے اتھمارو اینہ ہی کوئی کون ہی ہے تاکوینی نہ کوئی شرط مساء نہ پہرانا ایسی تیمم اور اینہ ہی پاک دس سال بھی اتنا پڑی جاؤ کہ بالکل رضا دینے نے منظور کرتا ایک ایسی تیمم اگر صورت آجاندی جنہوں فاقد تہور ہے ایسی تیمم ادھا دی حل ہو گیا بھی نا پانییاں نا پاک مٹی او سے کیا بھی کچھ بھی نہیں بین کچھ کی تین اللہ کچھ بھی نہیں کرنے جسے اللہ اکبر کاؤ نماز پر کبلا رخون دا موقع ہے گا تھیلے اتر سکتے تیرا بے بس ویانا جدر نموہ تھی نواز پڑھا بیٹھائی سیٹھتے پڑھا وقت سکتے اللہ تعالیٰ دی کائنات راپا گئے چکے نماز دے وقتی میرے پراہ دوستو ایسے ابھی جی آدمی دل جاگ دا اپنے آپ و نواز دا لن دور دا فجر ہندی یہ سورج جیسے مگر مشرق نموہ کر کے کھلا ہو جائے کیا رہا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا جنہاں جا جل مردہ ستے رہے بیٹھائی لائن دست لی اعراد ختم ہو گئی نماز دور شروع ہونوڑا او سے حکم آیا کہ دوبارہ نجوم ہون ستارے جانے شروع ہوئے محفل وجود رہی ہے نماز جن آرہا نماز اٹھتا گیا سورج اٹھتا گیا بیٹھائی بزرگا نے آیا کہ اتنا ہے جنہاں سجدے جو آدمی اٹھتا گیا قیامر تو رہا ہوں جنہاں دوپیر ہوئی سرت لیا او سے پھر کھا ہے مزدہی گیا جنہاں بندہ عرف ستہ کھڑانا اتنا سورج کھڑا ہو گیا جنہاں درہا پھرہا ہویا بلوک شم آکیات سورج نے سر نوانتا پرشامے گزنے شروع ہو گئے اے نمازان بنو میادین اونا یدیدیاں نے شروع کی تھی مگر دور اثر بڑے پڑو اثر جڑی سورج دبن لگے پڑو ایک کئی نمازانی نمازان دے اقاد ہوئے جڑے قرآن نے دستے اشارہ ہو گئے کہ آسمان تو سورج آیاں سروائے ہو گیا انہیں اشارہ کر دیتا میں ہمیں چک گیاں رب بگے اور میرے نار سارے جہان کی جاندے سائے بھی چک گیا تمہیں اللہ دے سامنے چک گیا چکدہ 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 تین دلوک ہوں دے پھر جلال اللہ نے دلوک ہی شمسہ کیا تین نمازانی پہ چاہی ایک دلوک سیرتوں ہیں ایک چکدہ چکدہ آدمی نے آیاں سیر کرے نٹھانو کرے بلکل انہیں صدہ کھرا ہو جائے وہ دیتا دیرہ خطا بڑھنا پھر اس دیرے تو انہیں تھا دے جنہوں دا دوسرا دلوک ہور درہ چکیا اثر ہو جانے دی گیا اور جنہوں بلکل آسمان دے کنارے تو گم ہو گیا افقتوں میں غیب ہو گیا مغرد ہے بلکل انہوں کیا بھی قرآن نے آدبارہ سجود ہے حضور نے بھی سیدہ کیا قرآن نے بھی کیا کہ جویں تون زمین تے متھا لادنا ویخلا سورجی ٹکی وی ایسے زمین نہ لگ گئی بلکل سیدہ چلا گیا تو بھی چکدہ اور بعد پھر جسنا گم ہم دے گا ہے نشان سرخی گم ہوئی سفیدی گم ہوئی رات برابر ہو گئی مغرد پر بکھیا بہن کوئی نشان دندہ نہیں رہا بلکل سارا تو ماشا جڑا دندہ تھی اوہ دی آخری نشان جوڑی بہت روشنی گم ہو گئی کوئی سفیدی نہیں رہی رات کاری آگئی اسے عشادی نماز دا گیا الہا غصہ کر لیا جیسے دہرے بہت چھا جان اسے بھی خدا گئے جان اس تو نمازان ہوئا جڑی ہیں وقت سر پڑھیا جانا اینجرہ اٹھے ارنان اسے نمازان کشنی بڑھو دیا پڑھ بھی رہے ہیں اثر کوئی نہیں نمازنا محبت نہیں پیار نہیں اوہ صحابی طرح بہتاب ہونا چاہتے ہیں جدہ ہوں تو اسلام لیا مرتے کوئی نماز ایسی نہیں آئی ناؤزہ وقت آیا جت لئی میں غضو کر کے پہلا تو تیار رہا ہوں اسی جزانوں لنگی ہیں دماتاں ہو گیا کشن فرمایا میں پہلا تو تیار ہوں کہ دن تارنوالا ہوں دوسری نماز آؤ رہی بڑی بات کئی لوگانو آپ نے پوچھا دروازے دریاہ وقت آئے پانچ بڑے ہوں میں رہو گا لوگانو آقا کوئی نہیں فرمایا دلوں لگ کے پڑھو گا کیوں ہوتے پڑھے تو یہ وقت سرنوال اور پھر ایڈی وڈی گھر سی حکومت لیوی حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان حاکم وگر جاننا ڈاکو ہو جانا چور ہو جانا لوگانو آقا تلوارا چکی ہے فرمایا نہیں نصیت کرو جو دنوں نے نماز چھڑینا دلکل کافر ہو گئے انہاں دے خلاف تلوار اٹھا آئے خی نشانیاں ان تو آدے صدر تو آدے وزیر آزم ان تو آدے ممبر نماز کوئی نہیں اوہ دے مغر دنیا لگتی پھر فلانے نے انہا آجنا انہا آجنا انہا آج کون کونہ کسے نہیں سب دجال اور کثاب لوگ کیوں نہ نہیں کرنا لچے لفنگے منڈے کنیاں مغرلالہ اندے لیڈر بنکیا دے لیڈر کی جیدی حلامت ہی پہلی ہے کہ نماز ہوئے نماز دے محمد کرے حضرت ابو بکر سجی کردی اندے بارے سننیاں دا اپنا ہے لے سننیاں دا بہت برای بھی اس تصلاح دے کہ یار جے حضرت ابو بکر تو کوئی آلاں ہوندہ مسیدہ مغرلی پر آوے سب تو بڑی گلاب خلیفہ آوے اگر رو نہیں تو دیکھ ورن رون نماز دا وقار سی شہان سے ایس منبر تھے جی خلیفہ بیندہ سی یا دے نائب بیندے سی لوگ جنہیں سمجھے جب سر آئے بڑے بڑے علاقے دے سردار آئے اس واضر تقریب جان ہم دی پہلا کامی تیتہ بے نمازہ اپنے محلانج پرنے لگ پہ مولینوں نے آکیا تسی مسجد پر آ دے محلانج مسجدہ بنا لیے پہلا جور میں نہ مسلمان بادشاہ کی تھا پھر اتھے بھی باد مات چھڑتے شیخ علیہ السلام مقر کرتے دین تسی سے مارو سانوں دین نہ کوئن یا پھر شرابی زانیہ ہوں لگتا ہے اوہ خلیفہ بندے چلے گئے اسلام دیراہ ادھے نہیں تباہ ہو گیا ہونے نہیں یاد رکھو جڑے ہوندھا ہے جو جماعت چاہاں لیے یزیدی عمد ہے اے اوہ چاہوں دے کسی طرح ہی لوگ بے خبر ہو کر رہے ہیں اے اپنے حجریں آج بڑھ جان اسی یہ رامنا دنیا جلوچٹر دے رہی حسین ہی سنت کی ہے کہنا جے گریبان پکڑو انہوں نے کہا مسلمانہ دے سرب راجت ہوئی ہندو سکھنے مسلمان دے پہلی علامتہ نماز ہوئے اور نماز بعد ماد راب نماز پڑھا دین دار بان ہی انہوں نے لیتر منا گے ایک مضا کیا مگر کام خراب نماز دے بارے جو حدیث پاک سعی بخاری سب اے دے کوئی قدی کتاب نہیں اور نہ کوئی دے اختلاف ہے صرف پردے پائے سونے دی اپنی حکومتان دے پردے پہنچی کیسی گرنا پبرگن تسیج جائے دی اے اوزوں تو سنن شروع ہوئی کہنے انہوں ذکر اذکار جلا دے ہو ابلیس کی مجلس شورا نظمی پردے موقع مرے اکبال نے دستیاب انہوں نے میٹنگ بلائی بھی یار مسلمان آج کوئی بندے اٹھ کھڑے ہوئے جنے انہوں پھر دین ساتھ دے کتے امت جاگی نہ اٹھے میرائنی مددہ تخت وشاہ ختم نہ آجائے اندیا 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 پھر انہوں نے آجائے ایک کوئی گال ہے پختہ تر کر دو مزاد خان کا حینہ مست رکھو ذکر و فکر بڑیاں جماعتاں پھر رہی ہیں دین دستیاب صرف ہو دیا جانے او دینی دستیاب جنہوں نے حکومت پھڑے درائیور سیٹ سے پیچھنا تو وہ غرض چلیں گا امت کی دروں جاؤ گی پر پھر منگائی بھی ہونے ہیں کرپشن بھی ہونے ہیں لوگوں نے حصہ لکھنیا جانے ہیں خلیفہ را امام تے ہندہ حصہ امت کی حفاظ کرے توسی بدماش بھائے گا پھر کہ نہیں ادھو ہٹوڑی نا ذکر اذکار سے زور اور دعا جانے ہونے ہیں پھر اتماعی دعا جانے ہیں اگاہ فلانا فلان وزیر آدم کیا فلانا ادھو دین نم مندے گا رائیور سیٹ دعا ہوندی ہے نہیں ایک بہفکوف بنونا امت نم کیے نا چیز نا لگے رہے ہیں انسانوں نے کوئی چھڑے تو نماز بھی بارے جی اصلاحات مائمہ تل جار نسائی شریف ہے او دا پھر ستر سوا دوسری جلد ظالم حاکموں کے ساتھ نماز وہاں نہیں دیکھ لو ظالم حاکم کون ہے زیاد جنہوں زیاد جنہوں پرعہ بنایا سی تیری وری سنتو ہے کہ اے زنا پاروں میرا پرعہ معاویہ نے اوہ دی نماز دا دیکھ رہا ہے چھڑے آنا گیا مگر جو اللہ کے رسول نے اکھا سی کہ انقریب وقت ہونا جدہوں تعدہ حکمرانہ نے نماز یہاں بالکلی ماردے نہیں ہیں وقت تو با یا لیٹ کر کے پڑھنا اوہ دی بارے تھے ہوں انا بالعالیہ تیل برا کال آخر ظیاد نے صلاح ظیاد نے نماز پڑھائی مگر بہت لیٹ کر کے پڑھائی فاتحان ابن سامت تو اول علیہ آنڈے میرے کو عبداللہ بن سامت آئے حضرت ابو ذریفاری دی پتیجے اسی پالا کہتے لوگ کرسین میں اوہ دلی کرسی بشات ہون تو انہوں بلکل حیرانی نہیں ہونی نماز چھٹی سار کیا وہ سوئے ہی سمجھے جانا کہ نماز گئی ہونے دا اسلام نہ کوئی تعلق پہ جارہ سال ہے وہ بے گئے ہوتے فذکر طلوب سنا زیاد کہ میں انہوں دستیاب زیاد نے تعداد کی نماز بہت لیٹ پڑھائی فاتحان سارے حسین نہیں بے بس ہوئے کون سر سے روز کٹوا ہے اچرا اپنا ہونٹ مون دے جاندہ نے لے کے ساڑ جبر حیرانی نفسوس نہ لیا اور میری رانتے ہاتھ ماریا اور کیا جس طرح تو میں نے ایک گل پوچھی اس طرح ہی میں اپنے چاچے بودھر پوچھا جس طرح تیری رانتے میں ہاتھ ماریا انہوں میں ماریا نبی علیہ السلام نے پوچھا ردو بغت نہیں ہو جانا فضرہ بفخذ ہی کمازر اب تو فخذ اکم اے حضی حدیث جڑی انہوں نے صلی اللہ علیہ السلام دے کہ حسول اللہ نے جدنا کی تانا بات یہ استاذ پھر ادھائی کر کے سمجھے انہوں نے حضور نے رانتے ہاتھ مارے ابو ذر نے ابو ذر نے عبداللہ بن سامد دے مارے انہوں نے ابو رالیہ دے مارے فکار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وقت حسول اللہ نے فرمایا نماز اپنے وقت پڑھیں فائنہ درکتا مارے پسلے تے جے ایسے ہیں دے نال پڑھنی ہو جائے جڑے بے وقت پڑھن لاللہ کم ستو تدرکونا قوامن صلی اللہ علیہ وقت حضور نے ادھائی قیامت آنی ہے ادھائی نہیں رہنا دین انقریب ایسے حاکم آجانے جنہیں تلیب اکھو گے وقت تو بغیر نماز پڑھنے فائنہ درکتا وقت پڑھنے کئی لوگ کہتے ہیں بڑے کھوپڑی ہیں جنہیں چانگے نا پروخہ سے تجھے یہ پھر نمازان کیوں پڑھتے ہیں اب رسول اللہ نے کہتے ہیں ہے ادھائی انہیں کرنے مگر تسیم امت پساد نہیں پڑھ امت دا اتحاد اینا دین مقدم ہے بے ونہیں زالما پچھے بھی پڑھنے پڑھتے ہیں انہوں نے اسلات مائم مطل جار جو بے شک وگڑے حاکم ہون کے نماز پڑھو آپ نے فرمایا نماز وقت صرف پڑھ لیں اپنی کار وصلو مائم پہ مڑ کے ایک نماز انہوں نے پڑھ لیں وزیلوہ صبح انہوں نے نفر بنا دے ہو مگر امت فساد اور گربن بایا ہو اوزے تھلے فرمالنا تعدا نہیں فعل حدیثی لکھ دیں ات تعلیقاتو سلسیت علمہ سندھی بھی لکھ دیں کہ نبی علیہ السلام نے جلا کیا نماز پڑھ دے اے خوفن انہوں نے فتنا اس سے پڑھوں میں کوئی اور نتیجہ نہ نکلے فیری نہ کٹنے تو زیاد ظالم حاکمہ شمار ہویا اوزہ نماز انہوں بے وقت پڑھنا جلا ہو دے پڑھو ہا فرمایا گیا ات تے پھر صحیح بخاری ہندیاں ہندیاں جو میں لائن بدل دی پھر دور نکل جانتی باب یہ سمجھوئے دوسری جلد ہے اور صحیح بخاری باب تدیس سلات میں وقت دیا کہ وقت تو ہٹ کے نمازیں پڑھنیاں اس وئے حضرت نماز نے اکیہ مار خشیم ممہ کان اللہ حضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسلا اکیہ ہندے ہیں اس وئے اسلام نے کی ہوگا حضرت نماز نے رب دی کس میں رسول اللہ کے زمان جلال اسلام سے ہو تو کچھ بھی نہیں رہ گیا لوگوں نے اکیہ نماز بھی نہیں کہا لہا اسے سنات نماز سنات پھر نماز تھی جو کچھ تھی کر سکتے دیا بے وقت و تکبیران کوئی نہیں حضرت نماز زوری فرمو دے میں رسول اللہ دے خادم حضرت نماز کو دمشق گیا دونہ دنہ چوہ برید بن عبد الملک کو شکیعت لی گیا ایسی بہجاد میرے سے بڑا ظلم کر دا میری گردن تھے تھپا لوئے دا آگیس تپا کے لازتار میری اکھان جاندی ہے میں اگر موسی علیہ السلام دا خادم ہندہ تھی یہ ہوگی میرے پیس چمدے کہ میں دس سال توڑے نبی دی خدمت بدلاہ ملیا تو فرمو میں بھی اس مانے جا کے ملے آتے اور رو رہا سی فکلت و معایب کی کا میں کہا چونتے سی روندے کہا اللہ عارف شہم مادر اکوی اللہ حضرت السلام کہ نبی علیہ السلام دے اس مانے جو اسلام تھی وہ جو کوش نہ کر رہی ہوں نماز تو سوا وہ حاضر سلات کا ضویعت اور وہ نماز بھی ظاہر برباد کرتی گی وہ دا کوئی حال نہیں لیا فکارہ رجل فسلات یعبہ حمضہ کہ نماز بھی جاندی لی تو حضرت این صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جالت کا جالت مزورہ اندر مغرب زور تسی مغرب دے پر کرتی ہے آفتل کا کان سلاحہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رسول اللہ کی نماز کہ سوری ٹوپنٹ جایا ہوئے تو سوری جا تسی زوری پنڈ رہو اور بے چارے مسلمانہ دا حال کی رہے حضرت حسین نور اندیا شکر کرو اٹھ کھڑا ہوا بساڑے موان تو کالک مڑی گئی بنیا کوئی نہیں بنیا بن گیا کہ انہیں امت نے ایک نمونہ دیتا بے جو مرضی کرتے رہنا اس طاقت اور اندر سامنے میرا ایک ایک پیل کچھ بھی نہیں ملا سکتا مگر امت واسطے ایک سند ہو جائے کہ سارے دین تو ہٹے ہیں اسلام ہوئی جناللہ رسول اللہ علیہ السلام دے گیا آخر الولید الجمعہ تحت آنسان آج چودہ نمبر دوزے ولید نے جمعہ انہی دیر کی تھی کہ شامی ہوگی مسلمان بیچارے پھر کی کر رہے ہیں آنے میں آیا میں پھر پہلنا زوری بین تو پہلنا پڑھ لی سنتان دے بانے نم زوری پڑھی سمت صلی اللہ علیہ السلام وانا جارس ایمان مگر اثر میں پھر بہ کے اشارے نہ پڑھی وہ نہیں کھڑے ہو کے پڑھی بہ کے این تھوڑا بار سرچ کو آکے وہ خطبہ زندہ رہا وانما فالا ذالک اتا خوفا نرانب سے منا کتر حضرت اتاہ نے بھی ابن باسل شاگردن نے کیتا ایسے طرح زور پڑھی بے کے سر ایسے خطرے دنوں جاننا جا دیلے مسلمان شکنجہ چارتا بے لکل جس رائے کارل میں دین مکمومتا لیاد موانو لگام دیتی کندے دیلے سے بند دیتی جب بس کر دیلے او سے صرف نواز سای رسول دائی کا مسئلہ نے سوچیا سمدھاؤں نہ رہے سمدھاؤں دے رہے مرد جو سعید علفظ رحمت اللہ رہنہ کی حوالے ہور بھی جنہیں وہ بھی یہ بیانے یہ صلی اللہ تعالی جمعہ بید ہو جائفہ فضل مصد حجاج بسرات میں حضرت ابو جائفہ سے قریب نماز پڑھی حجاج نے نماز شام کر دیتی فکام ابو جائفہ فضل او سے اٹھے تو انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حجاج نے نماز پڑھ دیتی فلما خرح صلی اللہ علیہ وسلم اونا پھر جمعہ چاہنا چھڑ دیتا میں انہوں نے نماز پڑھ دیتا یہ حضرت جمعہ میں اپنی کلہ ہی نماز پڑھ لی کنتو بمنا وصحف تکرہ للورید فاخر الصلاة فنظرتو الہ سعید ابن جبیر وعتا یومیان ایمان وہما قائدان منات ولید بن مرد الملک جدا سے ادھے پڑھے جارش حرمان نماز لیٹ کی تھی تو میں حضرت سعید بن جبیر وعتانو بکھا اشارے نالی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ دی ایک قیامت سلام تیائی سی جتے انہوں نے چیلے ہونے بھی پردہ پہنڈے حالانکہ انہوں نے گوڑی مار رہے کوئی انہوں نے ہڈیاں نہیں سار رہے دس نے امتنوں کہ جو اللہ کے رسول کا طریقہ سی اور جو دین حضور دیکھے گئے انہوں باقی رکھنے لیے سمجھے باچی لوگ اٹھے رہے وہ جاننا دے جاندے رہے مثال قیام کردنے رہے انہوں پر الحمدللہ دین صادق اصل شکر موجود ہے باقی حکمران اگر غلط کر دے تو اپنے اللہ دہاں جا کے جواب دے ہوں گے مگر مسلمان دا کم ہے کہ اگر وہ زیادہ نہیں لڑ سکتا کوئی خون خرابہ نہیں کر سکتا بچنا نہیں جانگا پھر کم از کم ہے کرے کہ جو دونوں پچھا جائے نہ ہونے الیکشن دے زمانے ہوں گے الیکشن ہوں جڑا آنڈا نہیں ووٹا جیسے لینا بلکل ہے یدیدی امت ہے اے اوئیٹو اللہ جڑا آنڈا ملک تباہ ہوندے رہے ہیں امت غر خوندی رہے اے حجرے چھوڑے آ رہے ہیں اوہسن جو آواز آجا کہ آجو پورنگ سٹیشن کھول گیا توسی ہی آلہ صلاح دی طرح سن کہ نماز دی طرح دی طرح دیتی کی کوئی بندہ اوہسن اپنے بال بچنا لے کہ کارنا بیٹھا لے جڑے دی کھڑے آنڈا مراد ہونا جو کوئی دی کنجر تھوڑا کٹ برا ہو گر جی چنگا بلکل ہی رب دا ندین میں تیسے دوڑا سو تو کٹ ایک تیسے دی چھوڑے اس ووٹرہ کمی آ دے اے بھی اللہ جہاں 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 لکھا دے ہوگا اے ہو یزیدی کم جڑا نکم امت نو بلکل غیر جانب دار بناتا جائے کسی جو مرضی کریے تیسی کنان جنگنی دیکھ بس اللہ اللہ کرو بلکل چھوٹی گئے اے ہو جہاں اللہ جی ربنوں کوئی ضرورت نہیں مسلمان تغیرت ہونی چاہی جئے اور انہوں چاہی رہا کہ دین واسطے جتنا بھی قدم اٹھا سکتا اٹھائے اے میں تو انہوں سمجھے موقع دے مطابق کے اشارہ بھی کرتا کوئی غیر جانب دار رہے میں نے اتنا تعلق نہیں بلکل تعلق ہے اور مسلمان واسطے لازمہ کوئی امام اور حاکم وقت دا چناؤ آلہ ترین کرے امت دی ساری خرابی اور بربادی ہے کہ جنہوں اسی حکمران صدیہیں تو بناؤں دے ہوئیں یا برداشت کر دیں اور انہوں نے دین تو دور لے گئے بہت ازیر اپنے حجریاں دعوان مانگنے رونے ہیں دعوان نہیں سنیے دیں بہنہ مرضی پکار کریے کچھ قدم اٹھاؤ اس قدم اٹھاؤ لی چلو اس دور تکرے طریقہ نکڑے پورا منطریقہ نہ تو بھی پر تین اظار کرو کہ اس علاقے جو لوگ کھڑے میری گوائی ہے بہنہ چوار نسبتاً مسلمانوں نے بہتر ہے ازیر کو تائی نہیں کرنی پوری لیڈی نہ حصہ لنا اور باقی لوگاں نے ترغیب دینی میارے ہی ہوئے نہ برادری نہ کوئی مطلب نہ اور کہ دین دے مطابق آدمی یا بہت اچھا یا بہت اچھا نہیں کہ دوسرے انجین سے تکرے کام ہے اللہ رب العالمین توفیق دے جاتا تو آدھے سامنے نمونے سے تور پڑے کہ سیاسی ضرورت نہ نہیں کی ہو رہا سی بھرام دے پرہ بنایا جا رہا نمازان جڑی ہیں جو انہوں نے اپنی مرضی نہ رکھو بگر کٹا جا رہا سی اس وقت تاگر فرزند رسول دے نبی علیہ السلام دے بارس کی جنہوں حکومت بھی ویخ دی تھی انہی دنیا جنہوں نے منلہا سی جنہوں نے امام صلی اللہ بیٹھا رہے ہیں تجکیہ وضا بکڑتا مگر چون کیان رہا سی نہیں نبی دا پچھا گواہی دے کہ صحیح خلیفہ انہوں نے کہا نہیں پہاڑ مسئل پتے ٹوٹ سکتے مگر ایسے ظالم نے کہا کہ امام دا سر برا ایک کوئی دی اور تسی ویخ دے جب اسلام دے اندر امام دے جڑا میں نماز پڑھونا ہے امام دے سکرا چھوٹی امامت ہے وقت تا خلیفہ جڑا کوئی لفظ نہیں نہ صدر نہ کچھ اور پریزند امام ہے وہ امام دے کبرا دے حامد ہے پوری امتی گائیڈنس کر رہے ہیں انہوں نے لے کے چڑھ رہے ہیں اور امام اصلا کی نہیں دے دی اس تاکینوں ہیں جڑا تسی ویخ لے جو راج کوئی امارت بناؤں دے مصری ایدر جو میخ کر دن دے ایدر جو ایک تاکا بند دن دے جنو اسی پیولیم بولی سوتر آنے او دنے ایٹسی دی کھڑی جاندی بینو آئیدر کرو ایدر تاک دیوار سہی چلے امام کیا ہے کہ سوتر جے اگر حکمران ٹیڑا ہو گیا نہ ساری امارت ٹیڑی ہو گیا جنہیں مردی پھر نفر پڑے ہو تو دعا منگی ہونا پاہمیں امامیں کعبہ پونا کہنٹہ مکہ روندہ کک بھی نہیں بننا کہ امت بیعہ امام اس امام نہیں ٹھیک گیا سوتر غلط ہو گیا امام اور سربرادہ انتخاب اور تناؤو یہ دین ہے اور اتنے ہٹران لیے سارے ٹولے لگے ہیں بنی اللہ اللہ چھو ہوج کہہ دے ہو حق کچھ نہیں دین ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دین واس سے غیرت ہو گیا آدمی اور جنہیں موقع ملے یہ لیے کوئی عملی اقدام اٹھائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم اما بعد بسم اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین السفاد حقیم عارض صاحب جمعہ دو پہلہ میرے سی ہرہ تحریروں نے بخائی دھونو میں اعلان نہیں دیتی ہے عمرہ کی ادائیگی سنت کے مطابق ادا کرے اور گروپ بنا کر جانا چاہوں دے میرا لکھا کہ محمد صاحب کی زیرے کیا یہ کافلہ مارس کے آخری ہفتہ یا اپریل کے پہلے ہفتہ میں عمرہ کیلے جا رہا ہے انشاءاللہ والعظی جو حضرات اس سفر کی ساتھ تاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پتیس جنوری دو ہزار بارہ تک اپنے پاسپورٹ جمع کروا دیں بین حضرات کے پاس پہلے سے پاسپورٹ موجود ہیں وہ فورا اپنے پاسپورٹ دے لیں تاکہ ٹکٹے حصول کے لئے بکیں کروا دیں اس گروپ میں فیملی کے جانے کا انتظام بھی ہے پیکٹ چودہ دن اٹی دن اٹھائیس دن کا ہوگا فیکس پچاسی ہزار روپیہ تجیز کی ہے بکیہ کمی بیشی کی صورت میں وقت کے مطابق فیصلہ ہوگا اس پیکٹ میں ٹکٹ جمع رائش جمع زیارات موجود ہیں کھانا اپنا اپنا ہوگا بعد میں آنے والے حضرات سے موجودہ ریٹ کے مطابق رقم وصول کی جائے گی ان نمبر پر فوری رابطہ کریں تاکہ گروپ تشکیل دیا جا سے شپیکر روان صاحب بٹھے اینہ دلکیا کاری عبدالمنان صاحب مسجد دیر سارے امام حکیم عمد عارف صلی صاحب اے ہو بقیدہ بنا کے اشتہار لعاوی دیں گے اس تو جلے ساتھی چلو حکیم صاحب شاوکزار کی کتاب میں نے پھیراکتیا اللہ تعالیٰ انہوں بہت زیادہ برکت دے ایسے لوگانی میرے ہزارے بہت دعاما کہ جلے میں نے رہ جاندے اور مکہ موزمہ مدینہ مرورہ پہنچا دیں گے حق دے جس طرح کسے شاعر نہ کیا من آگر بالو پر ہے می داشتن کہ جلے میرے پر ہندے نا می پریدن سوئے کوئے مدان کہ میں اپنے نبید شہر ورزوز اڑکے ترا جایا کر رہا تو ایس تو اگر یہ ہو جب موقع کوئی ساتھی دیں گا اللہ انہوں ہزار برکت دے خوش رکھیں تو یہ سمدھو مارچ یا سمدھو اپریر جنرل جاننا ہے کافلا ساتھی اشتہار لگا جنگے کیاری کر لیں جڑے جڑے جاناتے ہوں اے دست بستہ ارض ہے تیرے حضور اجدہ کرتے ہیں تجھ سے اے خدا پھر عطا کر دے ہمیں عظم حسین چار جانب ہے ہمارے کربلا اللہ ہمیں اقبالی بیچارے ہی کہا کافلا حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں ہونے بھی آنے جڑا خامی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے ترے پھر دے کافلا حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گر چہیں تابدار ابھی کیس ہوئے دیجلا افرا انہاں دریاناں دے کنارے بھی ریت ہون بھی چمک رہی ہے اور منگ دیئے مگر انہاں مسلماناں سیر کھٹا ہوں جیس تو انہاں دا کوشنی بندہ لماعتنا اور سنیاں تحریکاں وچے سب کو رہے جنے اے مولانا فکیر اللہ صاحب جی چڑھون براہ کرم کتابوں کا اعلان فرما شہید اہلِ بیعت حضر زیاد بن علی علی حسین علیہ السلام کتابہ ملانگو بیک کے لہلہ کرو چلونا نامی چاہونا اور انہاں کتابوں جو پڑھنے تو بات پتا لگتا ایمان متعادہ کرلی جو معاہدہ اللہم باتانا نہیں کچھ تھوڑے بہت پیسے خرش ہو جانتے ہیں بہت سستا سستا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہم صلح علیہ سیدنا محمد دعا جڑی ہے نماز کے بعد شفیق اس تواندہ میں کر لکھتے مسئل چاہیا پھر شام میں انہوں نے کوئی اثر سے قریب اطلاع مر گئی میرے بہنوئی سی تاہیہ ذات سی اور میرے بچے بیڑا چھوٹا قاسم انہوں نے ہی پاڑیا سی بیٹا بنا رہا میری پہندہ بچہ کوئنی سے وہ پھر وہ نہیں ہوتی شادی کیتی انہوں نے دیکھو رہیں گے سی تو بس کل پھر میرے ایٹھے ہوں جائیں اطلاع آئی دفاوت ہو گئے میں واپس تلا گیا پھر اور انہوں نے غسل دیکھے پھر چک لے گئے اٹھ بجے پھر رات دنازہ پڑھ کے آگئے وہ بارے شفیق آندا اور بھی کچھ آتی ہیں ساڑے کوئی لوگ بیمار ہیں انہوں نے یہ حال بہت خراب ہے اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کرنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کرے بہتر کرے اللہ مل سلی علی محمدن بن بنبی للمہمی وعزواج ام حاطر مومنین وزریتی واهل بیتی کما صلیت علی آل عبراہیم انہ کا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیمigence وعلی آل عبراہیم انہ کا حمید مجید اللہ اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیائے من والعواد عباد اللہ ان اللہ یعمر بردل والإحسان ویتائید القربہ وینان الفحشائے والمنکر والبغی یائدکم لاللہ کم تذکرون